مدینہ چلے گا سید سجاد نے کہا کہ دیکھو ہم پھوپی کے بغیر پھوپی کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جزان ایمان پیس سے رہائی ملی جو سب سے پہلے جو عمل ہوا کہ سید سجاد کو بلایا جائے تاکہ سید سجاد کو ہتکڑی اور بیڑی سے آزاد کیا جائے خددار آیا اس نے ہاتھوں کی ہتکڑیوں کو کھا پہروں کی بیڑیوں کو کھاٹا کمر کے لنگر کو کھاٹا لیکن جب توک خاردار کی بھاری آئی تو ایک مرتبہ جیسے ہی توک خاردار کو کھاٹتا ہے تو تاریخ قیدی کو ہتکڑی بے ہوش کھا کر گر گیا جب اسے ہوش میں لایا گیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہتکڑ تو بے ہوش کیوں ہو گیا تو ہتکڑی کہتا ہے کہ سید سجاد کے گلے کے زخم اتنے گہرے سے کہ جسے دیکھنے کے بعد ببرداشت نہ کر سکا